السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین آج چاند کے سولہ تاریخ ہے بہت سارے معوینیں جو ہیں سولہ سید کا روزہ رکھتے ہیں تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ سولہ سید کے نام کا روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے سولہ سید کے نام روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے روزہ عبادت ہے نماز عبادت ہے حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے یہ ساری چیزیں عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں لہٰذا پتا چلا کہ روزہ بھی اگر روزہ رکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام رکھیں ہاں اس کا ثباب سولہ سیدوں کے نام بخشا جاتا ہے اس کا ثباب جو ہے آپ کسی بزرگان دین اپنے معباب کے نام کسی کے نام بھی بخش سکتے ہیں دوستو جو لوگ بھی سولہ سید کے نام روزہ رکھتے ہیں یہ گناہ ہے دوستو سولہ سیدوں کے نام روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے بلکہ آپ اللہ کے نام روزہ رکھئے اور اس کا ثباب جو ہے سولہ سیدوں کے نام آپ بخش سکتے ہیں بہت لوگ کو یہ نہیں پتا کہ سولہ سید کون تھے سولہ سید کون ہے سولہ سید کس کو کہا جاتا ہے بس ایک دوسرے کے سنا سنی جو ہے یہ کام چلا رہے دوستو تو پیارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ روزہ رکھے ہیں انشاءاللہ ان کو پتا ہوگا کہ روزہ اللہ کے نام کو رکھنا چاہیے تو جو لوگ روزہ رکھے ہیں تو انہیں بتا دے افتاری کا ٹائم کیا ہے آج افتاری کا ٹائم آج چھ جون بروز منگل دوہزار تئیس دلی اور اس کے مضافات کا جو افتاری کا ٹائم ہے وہ سات بج کر بیس منٹ پہ ہے سات بج کر بیس منٹ میں جو ہے افتاری کا ٹائم ہے اور اس کے اگل وقت آجو باجو جو ہے دو چار منٹ آگے بچی ہو جاتا ہے دوستو تو آج اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو آج افتاری کا ٹائم سات بج کر بیس منٹ پہ ہے اور مزید معلومات کے لیے آپ اپنے مسجد کے امام سے اپنے علاقے کے مسجد کے جو امام ہیں ان سے معلومات کریں کہ مغرب کا ٹائم کب ہے افتاری کا ٹائم کب ہوتا ہے دوستو یہ ساری چیز ہے آپ کو ان کو یہ ساری چیز ہے جو ہے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں شیئر کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ایک ویڈیو پہلے آپ کے پاس